وہ کیا ہے دوسری نصیت میری یاد رکھو یہ ہے کہ نماز قائم کرنے والے بن جاؤ یہ بہت امپورنڈن آسپیکٹ ہے یاد رکھی توحید کے بعد سب سے امپورنڈن آسپیکٹ ہے نماز اور نماز کے معاملے میں اتنی کوتہ ہی آج ہم میں نظار ہے جس کی کوئی انتیاں نہیں یاد رکھی نماز ہم جانتے ہیں کتنی نماز ہیں ہر روز میں پانچ وقت یاد رکھ لیں اس کے باوجود بھی یہ بات ہم کو ہر روز بھی یاد دلا ہے تو کم ہے کہ فجر بھی ایک نماز ہے فجر بھی ایک نماز ہے نمازوں کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں سورج نکلنے سے پہلے یہی پہلی نماز یاد رکھیں سورج دھلنے کے بعد مغرب ہو گئی سورج دھلنے کے بعد تھوڑی دیر بعد عشاء ہو گئی یہ پہلی نماز ہے دن کے شروعات آپ اس سے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں کیا حال ہے یہ بہت امپورنٹ چیز ہے جس کی توحید مکمل ہو وہ نماز نہ پڑے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا تصور بھی نہیں کیا سکتا اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی میں کسی کی کوششوں کو غلط نہیں کہتا ہوں لیکن یہ بات دی میں نے بار بار کہی تھی کہ ہم نے کچھ چیزوں کے پروٹسٹ میں ساری امت ایک ہو گئی اور ہو کر اس میں پروٹسٹ کیا کیا نہیں ہونا چاہیے تب بھی میں نے کہا تھا وہ کوششیں بھی اچھی تھی میں انکار نہیں کرتا ہوں لیکن تب بھی میں نے کہا تھا ان مجلسوں میں انجتماعات پر ان پرگرامز میں جا کے لیے آج بھی کہتا ہوں اگر خالی اس پروٹس میں جتنی لوگ جمع تھے نہ اتنی لوگ فجر میں مزید اگر جانا شروع ہو جائے it's more than enough it's more than enough آپ کو کوئی میسج دینے کی ضرورت نہیں جس کو یہ سمجھ میں آیا جائے کہ قوم جاد رہی ہے تو پھر یاد رکھیں اس کو خامقہ چھڑنے والے لوگ نہیں ہوتے اتنا ہی میں کہوں گا اتنا امپورٹن آسپیکٹ ہے یاد رکھیں لیکن نمازوں کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں پاس end number of بہانیں بڑھوں کے پاس بھی ہے لیکن نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں اس لئے آپ کے لئے بات کہہ رہا ہوں end number of بہانیں ہمارے پاس پانچ وقت نمازیں ان کی آخات define ہیں ان کی start define ہیں ان کا end define ہیں ان کی رکھتیں define ہیں ان کے اندر کیا کیا عمال آپ کرتے ہیں پورے کوش سے سب define ہیں سب تہہ ہیں بس ان کو ان آخات پر آپ کو مجھے ادا کرنا جس کے لئے assets بھی کھڑے ہیں مسجد کی شکل میں اور اللہ کی فضل سے ابھی ہم ڈھلالے سے جا کر نمازیں پڑھتے ہیں رمضان وغیرہ میں عیدائن پر اور جمعہ میں کبھی کا راستے بھی بند ہو گئے تا الحمدللہ جو بھی کمیونیزم کا لیول ہو آج بھی لوگ tolerate کرتے ہیں ان تمام چیزوں میں آج بھی لوگ عزت کرتے ہیں کہتے ہیں بھائے head join کو جگہ دے دو بہت بڑی بات اس aspect کو اس کو سمجھئے ایک زمانہ گزرا ہے تاریخ میں کہ لوگوں نے جب اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی نماز کے شکل میں تو وہ ترز گیا لیکن اللہ کی عبادت نہیں کر پا پھر اس کے بعد اس لیے کہ اللہ نے حالاتی ایسے بدل دیئے کہ وہ پڑھنا چاہتے بھی تو چھپانا پڑتا ہے اسی کہیں گواہیں یاد رکھیں میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا تھا ایک مرتبہ جو رشیہ کے کچھ ممالک سے پڑھائی کے لیے آتے تھے جب میری edge heart لی ہو گئے ایک 19 years میرے والد سعودی میں تھے وہاں جانا آنا ہوتا تھا تو میں ایک جامعہ میں وہاں گیا مشہور جامعہ نام وغیرہ ڈیٹنس نہیں گلتے ہم ریکارڈنگز میں تو وہاں ملاقات کے لیے کچھ لوگوں سے گیا تو وہ رشین کچھ پارٹ سے آتے تھے جب وہ آزاد نہیں ہوئے تو ان کے کنٹریز یاد رکھی رشیہ کا پارٹ تھے تو جب وہ آئے تھے جب میری ان سے ملاقات تھے تو دکھنے میں گورے گورے بال کا کلور بھی ہم سے آلاغ ہوتا ہے لیکن ان کے ناخن نہیں تھے نیلز نہیں تھے اسی پوچھا کہ آپ لوگ بس کچھ ٹریلیشن ہے وہ تو اتنے کنٹریز سے بیلونگنگ سب کے ناخن نہیں کچھ کے ہے کچھ کے آ رہے ہیں کچھ کے کچھ جگہ اور کچھ نہیں ہے بلے اس سوال کر لے کیا ہے وہ کہاں جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو انٹروجیٹ کیے جاتے ہیں کہ وہاں کیا کرتے ہو جا کر یہ ناخن نکال لی جاتے ہیں انٹروجیشن کے اندر نکال لی جاتے ہیں پھر آجاتے ہیں لیکن ان کو مسنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آ کر ہم یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بولتے ہیں جاپ کے لیے گئے تھے چونکہ وہاں ریلیشن ایڈوکیشن حاصل کرنا بنا تھا مسجد تے لابرینیاں بن چکی تھی اور لوگ حفظ کرنے گفاؤں میں جاتے تھے جنگلوں میں اس کے علاوہ ان کے حاصل کوئی چارہ نہیں تھا تو اسی اسنا میں ایک شیخ سے ملاقات ہوئی ان سے ایسی بات چیت ہوئی کیونکہ ہم عاجب کرتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا لیکن یہ نائنٹی پرسن نائنٹی فائد پرسن مسلم علاقوں کی بات ہو رہی ہیں جو آج آزاد ممالک کہلاتے ہیں یاد رکھیں آج انڈیپنڈنٹ کنٹریز ہیں یو ایس ایس آر سے نکل گئے ہیں اور ان کی پوپولیشن آج بھی نائنٹی نائنٹی فائد پرسن مسلم پوپولیشن ہیں یاد رکھیں ان کا حال ہے تو آپ یہ غلط میں ہی مت رہو اتتی بڑی تعداد اتتے ملین اتتے بلین ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یا ہنڈر پرسن میجوریٹی میں بھی یہ چیزیں ہوئی یاد رکھیں آپ کے پورے ملک ہوگے بھی آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں جب قومیں اس کی نافرمانی کرتی ہیں اور ناشکری کرتی تو اللہ حالات کو بدل دیتا ہے تو وہیں بیٹھے تھے اور ایک عربی تھے وہ بتائیں نا کہ خاتون میرے پاس آئی ہیں جو مطلب مسلم تو دیکھنے ہی تھی کسی بھی حال سے برخہ وغیرہ بھی نہیں بھیتے اس ملک میں ممانیت بھی نہیں سمداری کی ممانیت تھی ایور عربی نام کی ممانیت تھی وہ نام بھی رکھتے تھے ان کی لوکل لینگویج میں رکھتے تھے یاد رکھے جب آزاد ہوئے تھے نام بدلے کئی لوگوں نے آپ دیکھتے ہوئے کہ اب نام ان کے سناتے ہیں فلان یہ لیکن پہلے خالی ان کے پرٹیکلر ایک لینگویج تھی اس لینگویج میں نام رکھنا پڑتے تھے ان کو تو وہ کہنے لگے وہ آئی اور آ کر وہ زبان جو بولتی تھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس نے ہم کو پہچھان لیا مسلمان ہے لیکن اتنا لفظ سنیا تو خوران کے بارے میں کچھ بوڑ رہی تھی خوران اکران اب چونکہ یہ فائرنر تھے ان کو allowed تھا اپنے کتاب لے جانے تو کہتے ہیں ہم نے خوران نکالا تو اس نے جھپڑ کے اس خوران کو لے کر چھپا لیا اور اپنے ہاتھ میں کے کنگن اتار کے ہم کو دے دی سونے کے یہ تم رکھل اس کو لگا شاید نہیں دیں گے تو میں کہاں سے لاؤں گی تو اپنے کنگن اس نے سونے کے اتار کے دے دی اور لے کر خوران بھاگ گئی ہے کیونکہ اس کو خوران کی ضرورت تھی اس نے خوران دون رہی ہوں گی مل نہیں رہا ہوں گا آپ کہاں پڑھنا سیکھی کیا ہے سیکنڈ کیس تو خوران کو صرف حاصل کرنے لوگ سونے کے کنگن دے رہے ہیں تو یہ تاریخ دوا اس کی ہسٹری ایویڈنس ہے آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی خواہ اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے یاد رکھیں جو بھی خواہ ہسٹری کو اگر آپ بھول جائیں گے تو یاد رکھیں پھر آپ کچھ بھی نہیں آپ کیا ہے پھر آپ کچھ نہیں جانیں گے سیرت اس کے بعد آبا اجداد کی ہمارے تاریخ اور ان سے پہلے عیسی علیہ السلام کی تاریخ ہے ان سے پہلے یحیی علیہ السلام کی اور زکریہ علیہ السلام کی ہمارے پاس تو پوری تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر رہا ہے بھولو مت اس تعدیب اللہ نے ان واقعہ تو خوران میں جگہ جگہ سنایا ایمان لانے والوں وہ کیا تکلیفیں دی گئی پھر بھی کیسے ایمان پر جمعے رہے ہیں پورا خوران کے غلاف گئے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ نوہ خوران سب پورا پڑھ لیجئے تو نماز یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ان ممالک میں ہم آزادی کے ساتھ آسانی کے ساتھ تو یہ وقت چلا جاتا ہے وقت بدل جاتا ہے حالات بدل جاتا ہے میں آپ سے کیوں خطاب کر رہا ہوں اس لئے کہ کل آپ کو سماننا ہے آج کی نسلیں آگے چل جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ آئیں گے اس کے بعد اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک مشہور خوال ہمیشہ بیان کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھنے کا طریقہ ہے اس کا شکر ادا کرنا تو نعمتیں باقی رہتے ہیں continuous رہتے ہیں اور ناشکری قوموں نے کی اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے تو یہ نعمت ہے نا وقت یہ نعمت ہے نا یہ آزادی مذہب کی آزادی دین پر چلنے کی آزادی یہ نعمت ہے نا تو آداد و آداد کے زم میں مت رہنا کبھی بھی یاد رکھیا کہ ایسا ہو سکتا ہے مت رہنا میں نے تاریخ بتا دی اور اس کے علاوہ میں اگر آپ کو تاریخ بتاؤں گا تو میں ڈرانے کے لئے چونکہ نہیں کھڑا ہوں اس لئے وہ سب تفصیلات میں میں نہیں جاتا ہوں منالو کئی ممالک کے تاریخ آپ کو سپین کی تاریخ ہر کوئی پیش کرتا ہے لیکن سپین کے علاوہ میں میں تو حال کی تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کو رشین کنٹریز جو آداد ہوئے اس سے مسلم ان کی تاریخ پڑھ لیجئے اٹھا کر آپ کو پتا چلیں گے آج سے سو سال پہلے کیا ظلم ہوں تو آداد کوئی فرق نہیں کرتی اللہ تعالیٰ جب غزب کرتا ہے کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے کسی قوم سے پھر کوئی چیز آپ کی کام نہیں آئی تو آداد و آداد پیسہ مال سکین کا قرار کچھ کام نہیں آتا ہے بڑی ہم چیزیں آداد نماز خائم کیجئے پر آئے اس کم سے کم اور اس کے علاوہ جو کچھ جو نعفل موقعدہ بولتے ہیں نعفل کی کئی خسمیں موقعدہ ہے سنت ہے پھر خود نفل کوئی نفل بولتے ہیں ہوں بس ہر عبادت کیسی دو خسم ہوئی فرض اور نفل نفل میں باقی جو نفل اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے اس کو موقعدہ بولتے ہیں سنت ہے جو کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے ہیں ساسر سے پہلے کہ اس کو سنت بولتے ہیں پھر نفل تو نفل نہیں پھر اس کیا جتنے کی نماز ہیں سمجھ رہا اس کی کوشش کی اور نفل میں سب سے افضل عمل کیا ہے وہ خود ایک نمازی ہے کونسی نمازیں ہو تحجد کی نفل میں سب سے افضل عبادت تحجد ہے وہ خود ایک نماز ہے اور نماز ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کے دیے جانے کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ الگ ہے دوسری نماز سے یہ الگ ہے تحید کا پیغام اللہ نے اپنے فرشتے کے ذری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا فرشتے نے پیغام دیا آپ نے سنا دیا روزہ آیا اوپر سے حکامات آیا آپ نے بتا دی لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا زکاة آیا اس کے حکامات آپ کو بتا دی جیگہ جبریل اسلام کے ذری زکاة فرض ہو گئی اس کے پیسٹنٹیج وغیرہ ساری چیزیں طے ہو گئے حج آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے سکھا دیا اور کہا مجھ سے حج کا طریقہ سکھ لو بتا دیا ہو گیا ختم ہر عبادت بھیجی گئی نماز کو بلا کر دیا گیا یہ دیفرنسیشن سمجھ لو خالی تو عبادت کی امپورٹنس سمجھ میں آ جائیں ہر عبادت بھیجی گئی نماز بلا کر دی گئی اس کی سپیشالیٹی میں سمجھا رہا ہوں میں یہ نہیں کر رہا ہوں اس سے زکاة کم ہو گئی توحید کم ہو گئی اس کی سپیشالیٹی ہو گئی کہ اس کو بلا کر دیا گیا چونکہ امپورٹنس کی چیز جب ہوتی ہے تو اس کو تاکی نہیں بولنا پڑتا ہے سپیشال ہی جنجوڑ کے بولنا پڑتا ہے جیسا ایک بچہ سفر میں آپ جا رہا ہے اپنے وطن کو چھوڑ گئے 10 پاس ہو گئے 11-12 کے لئے کسی دوسرے سٹی میں جا رہا ہے تو باپ اس کو جنجوڑ کے نزدیک لائے بولتا ہے کہ ابھی تھوڑا سپیشال یاد رکھنا بھولو مدہ یا کہ گندے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا بورے صحبت میں نہیں رہنا یہ نہیں کرنا راتوں میں جاگنا نہیں کالیس سے بھائی جانا نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا سپیشال ہوتا ہے دور سے بول سکتا ہے نہیں بات لیکن وہ نزدیک آکے بولتا ہے یا گھر میں والدہ ہوں گی نزدیک آکے بولتا ہے گلے لگا کے بولتا ہے یہ امپورٹنس تو نماز بلا کر دی گئی عبادتیں باقی بھیجی گئے اس سفر سمجھ میں آ رہا ہے ساری عبادتوں کا تعلق ساری عبادتوں کا تعلق یاد رکھی چان سے ہے روزہ رکھنا ہے چان دیکھیں گا تو رمضان شروع ہوں گی چان دیکھا تو اید ہوں گی چان کے حساب سے 355 ہمارے لونان کیلنڈر کی ہوتے یاد رکھی لونان کیلنڈر 355 سولہ 365 تو وہ بھی زکاة دینا ہے کیسے کرنا ہے حج کیلنڈ کرنا ہے تو چان سے کرنا ہے لیکن نماز سورج نکلنے سے پہلے سورج بیش میں زہلنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے سورج ڈوبنے کے بعد یہ ہے تو اس کا ٹائم ٹیبل بھی دیکھئے مون کے چھوڑ کر سن سے تعلق ہے اس کا ڈیفرنسیشن بتا رہا ہوں یاد رکھی صرف سمجھنے کے لئے اس کا ایمپورڈنس کیا ہے دیکھیں تو نماز کی کئی فضیلتیں آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوں گا میں وہ نہیں دہرانا چاہ رہا تھا میں سی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نحمت کو آپ سمجھئے اور سمجھ کے اس کو لپک لیجئے یہ برڈن نہیں ہے یہ بوجھ نہیں ہے یہ تکلیف والی چیز نہیں ہے یہ ہمارے لئے فائدے کے چیز میں ایک سیمپل آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں جو گاڑی جتنی صوفیسٹیکیٹ ہوتی اور جتنی زیادہ چلتی ہے اس کو اتنے زیادہ انجینئرینگ کی اور صوفیسٹیکیشن کے ساتھ سرویسنگ کی اور دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو معلوم ایوییشن کی لائن میں جب فلائٹ ایک بار نکل کے پہلا ٹیک آف لیتی ہے تو یہ پوری زندگی صرف اڑتی ہے لائنڈ ہوتی ہے کرو چینج ہوتا ہے آپ کو معلوم فلائٹ رکتی نہیں کبھی آپ نے ایسا نہیں سنوگا بھی دو دن تھنڈا ہورا جازہ بھی کھڑا آئے یہ صرف اڑتی کرو چینج ہوتا ہے خالی کوئی بھی فلائٹ جو فلائٹ کھڑی ہوتی ہے وہ لاؤس کارن ہوتا ہے معلوم آپ کو ایوییشن صرف کرو چینج ہوتا ہے فلائٹ صرف اڑتی ہے اڑتی اڑتی ہے صفیسٹیکیٹر مشین ہے کاؤسٹلی ہے کانٹینیوز چلتی ہے اس کا میکنیزم کیا اس کے ریپیر کیسی ہوتی ہے اس کے ریپیر کے لیے تو نیشنل لیول پہ سینٹرل گورنمنٹ سے آثورٹیز ہوتی ہے جو دیکھتے رہتی ہے تمہارے جات برابا مینٹین ہو رہے ہی نہیں ہو رہے ڈی جی سی ہوتا ہے اس کے لیے پورا ڈی جی سی ہوتا ہے ڈی جی سی ہوتا ہے ڈی جی سی ہوتا ہے دیکھتے رہتے ہیں آتا ہے نا ڈی جی سی اے نے اس کا کینسل کر رہے وہ ان کا کام ہوتا ہے service ہو رہی کی نہیں نہیں ہوتا تمہارا شیڈل service کچھلو بند کر دے ان کے چارے فلائٹ سے ان کو کام کر دے ڈوڑا آنا اس کی ریفریش ہو جاتا ہے اس کی service ہو جاتی ہے وہ جو دنیا میں رہے چیزیں بھول جاتا ہے پھر سے جاتا جاتا ہے نہیں نہیں آپ انہیں اس کے لیے نہیں آئے purpose یہ ہے اپنے آنے کے اب عیمت بولی کہ میں نے بولا کہ نماز جو ہے وہ فلائٹ کو جیسا service کرتے ویسا ہے نہیں نہیں آپ کو سمجھا رہا تھا چیزوں کا غلط مانا ہوتا نکالے ایکزامپل دے رہا تھا چیزوں کو صرف سمجھ رہا تھا important سمجھانا چاہ رہا تھا تو نماز یہ دوسری میری تاقید رہیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سرچ کریں جزا کلا